بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امت نے ان کی پیچھے نماز پڑھ لی یہ تو کربلا نے آ کر ان باتوں کو روکا ہے کربلا نہ ہوتی تو امت یہی کھلوار کرتی اسلام کے ساتھ ایسے ہی ایک شخص ایک شہر میں داخل ہوا تو موزن آواز دے رہا تھا یقولونا اہلو حمس اشہدو ان لا الہ الا اللہ ازان ہو رہی ہے اہل حمس کہتے ہیں حمس کا شہر تھا شام میں جو آج شہر ہے اہل حمس کہتے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو اس نے کہا جی یہ کون سی ازان ہے سب ہی کہتے ہیں یہ اہل حمس ہی کیا کہتے ہیں یہ اہل حمس کا لفظ کیوں بگا دیا اس نے ازان میں ازان ختم ہوئی تو انہی سے پوچھ لیا بھئی کیا بات ہے کہنے لگے میں مسلمان کہا ہوں میں تو یہودی ہوں انہوں نے مجھے کہا تمہاری آواز اچھی ہے موزن چھٹی پہ کیا بھائی تم ازان کہہ رو کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا چاہ میں یہ لطیفہ نے سنا رہا اگرچہ محفل پڑھنا ہوں تو محفل میں آپ کا مسکرانہ برا بھی نہیں ہے مگر یہ تاریخ کے وہ عجیب صفے ہیں کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہوگا اور ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں مولک کی بھی ہے جھومتے جھامتے وہ نماز مکمل کر رہے ہیں تو نماز کے بعد پوچھا جی یہ کیا ہو رہا تھا کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے رستے میں چھینٹ لگی ان کا ایک پیر نجیس ہو گیا تو نجیس پیر انہوں نے الہدہ کیا واہ پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا ہے ایک منظر اور دیکھا کہ ایک شخص کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے ایک چارپائی پر اور مولانا نماز جنازہ کی تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں اور چالیس آدمے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں اور انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی بعد میں کسی نے پوچھا حضور وہ تو زندہ تھا آپ نماز پڑھا رہے تھے اے کیا ماجرہ ہے کہہ لگے میں ایک کی بات مانو یا چالیس کی مانو کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا سلوات پڑھ لیں محمد و آلیم ابھی بہت دور نہیں جائیے ابھی پچھلے دنوں پچھلے سالوں ہمارے پڑھوسی ملک کے اندر ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے تو وہاں جو حکومت تھی اور ابھی اسی نام کی حکومت تو ہے ابھی وہاں تو انہوں نے جنازہ رکھوایا چہرہ کھول کے دیکھا تو ڈاڑی نہیں تھی اس کی تو انہوں نے کہا ڈاڑی مُڈا بندہ تھا اس کے اوپر حد جاری ہوگی پھر اس سے لفنائے جائے گا انہوں نے کہا بھئی تو مر گیا آپ کیسی حد ہے جنازے کو چالیس کڑے مارے کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا بار بار کربلا دہرائیں تاکہ کربلا وہ رکھے جو ہونا چاہیے کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ ہو